بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین انڈی ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے مشا شفی اور علی زفر کے بارے میں جن کا کیس تقریباً ایک سال سے بھی زیادہ عرصے سے چل رہا ہے پانی میں مدانی چلانے والا معاورہ مشا شفی اور علی زفر پر بلکل فٹ بیٹھتا ہے ایک عرصے سے دونوں عدالتی جنگ میں اس قدر ملاوث ہیں کہ جیسے انہیں کوئی اور کام نہیں کرنے کو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تو آپس میں بیٹھ کر مکمکہ کر لو مشا شفی نے نظام لگائے اور علی زفر صاحب تمام تر مصرفیات ترک کر کے عدالت پہنچ گئے اور ہمارا عدالتی نظام اتنا بہترین ہے کہ آج تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا دونوں احباب پیشی پر آنے اور جانے کے بعد میڈیا میں گفتگو کرتے اور نمبرز میڈ کر چلتے بنتے ہیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بے وکفی اس طرح سے ملاحظہ فرمائیے کہ ابھی علی زفر کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا کہ اسے لاکھوں روپے کا ارجانہ دلوایا جائے تو مشا شفی نے بھی اگبوں روپے جانے کی صورت میں وصول کرنے کے لیے علی زفر کے خلاف مقدمہ درج کر دیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ علی زفر کو آپ کی طرف سے کچھ نہیں ملا تو آپ کو اس کی طرف سے کیسے مل سکتا ہے اگر کچھ ملے گا تو دونوں کو سستی شہرت اس کے علاوہ تو عدالتوں کے دھکے ہیں جو دونوں حضرات خود نہیں کھائیں گے تو اپنے وکلا کو ضرور کھلائیں گے گلکارہ مشا شفی اور علی زفر کے درمیان عدالتی جنگ شدت اختیار اس وقت کی جا مشا شفی نے کہا کہ علی زفر سے مجھے دو کروڑ حجانے کے لے کر دیے جائیں گلکار مشا شفی نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ علی زفر نے میڈیا پر میرے خلاف جھوٹے الزامات لگائے اداکار علی زفر کے جھوٹے الزامات سے شہرک نحسان پہنچا علی زفر نے کہا کہ مشا شفی نے کینڈیا نیشنیلٹی حانسل کرنے کے لیے جھوٹا الزام آئید کیا ترخواست میں مزید کہا گیا کہ علی زفر نے میڈیا پر بیان دیا کہ میں ایک شریف شہری ہوں اور مشا شفی جھوٹی خاتون ہیں الزام لگایا گیا کہ میں قانون اور عدالت کا احترام کرتا ہوں مشا شفی قانون اور عدالت کو نہیں مان رہی علی زفر نے کہا کہ مشا شفی نے پیسو لالچ میں آ کر جنسی حراسہ کرنے کا الزام آئید کیا ہے عدالت سے استدعا ہے کہ علی زفر کو دو سو کروڑ روپے ارجانہ ادا کرنے کا حکم دیا جائے تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کو ان دونوں میں سے کون صحیح لگتا ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہماری کوششوں کو سراتے ہوئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ